اُس ویڈیو کے اندر ہے سب سے پہلے جب مجھے بتایا گیا کہ ہریانہ سے ہزاروں لوگ پندرہ بیس ہزار لوگ امریکہ گئے ہیں میں ہریان ہوا ہریانہ سے اتنے لوگ امریکہ کیوں جا رہے ہیں یہ میرے دماغ میں سوال اٹھا اور پھر میں ڈیلیس میں آپ کے بھائیوں سے ایک چھوٹے سے گھر میں جا کے ملا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کے بھائی ڈیلیس میں ایک کمرے میں پندرہ بیس لوگ سوتے ہیں میں نے ان سے پوچھا آپ امریکہ کیسے آئے دیشوں کی لسٹ نے دی پہلے ہم یہاں گئے ٹرکی گئے کذاکستان گئے کذاکستان سے ساؤت امریکہ گئے ساؤت امریکہ سے ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک ہم دوسرے دیشوں سے نکلے اور پھر ہم پینما کے جنگلوں سے نکل کر امریکہ میں جائے امریکہ میں ہمیں روکا گیا پکڑا گیا اور اب ہم امریکہ میں ہیں راستے کی کہانی بٹائی راہول جی راستے پہ مافیا کے لوگوں نے ایک بار نہیں انیک بار ہم سب کو لٹا ہم سمدر میں سے نکلے جنگلوں میں سے نکلے پہاڑوں میں سے نکلے ہمارے بھائیوں کو مرتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے جنگل میں مرتے ہوئے دیکھا ہے گر کر مرتے ہوئے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے پھر میں نے سوال پوچھا میں نے کہا کہ بھائیہ یہ جو آپ نے سفر کیا ہے آپ امیر لوگ تو نہیں ہو اس سفر کے لیے پلین ٹکٹ کے لیے ناؤ کے لیے گاری کے لیے آپ نے کتنا پیسہ دیا امریکہ میں گھچنے کے لیے آپ نے کس کا پیسہ دیا راہول جی کم سے کم پینتیس لاکھ روپے امریکہ میں جانے کے لگتے ہیں پھر میں نے سوال پوچھا بھائی ایک بات بتاؤ آپ پینتیس لاکھ روپے بیاج لیے ہو یا آپ نے اپنا کھیت بیچا آدھوں نے کہا کہ بھائیہ ہم نے اپنا کھیت بیچا دوسروں نے کہا ہم بیاج لیے میں نے کہا کس ریٹ پہ بیاج لیے ہو کہتے ہیں دو پرسنٹ پرتی مہینہ پھر میں نے پوچھا بھائیہ ایک بات سمجھاؤ آپ نے تیس لاکھ پینتیس لاکھ پچاس لاکھ کرزہ لیا ہے آپ امریکہ جا رہے ہو پچاس لاکھ روپے سے تو آپ ہریانہ میں ہی بزنس چلا لوگے جیسے میں نے یہ بات بولی ہسنے لگ گئے کہتے ہیں راہول جی کیا بول رہے ہو پچاس لاکھ روپے سے ہریانہ میں بزنس نہیں چالو ہو سکتا ہے اگر ہم نے پچاس لاکھ روپے یہ پچاس لاکھ روپے ہریانہ میں بزنس چالو کرنے کے لئے لگا دیا ہوتے تو ہمارا بزنس فیل ہو جاتا کس نے مجھے یہ بھی کہا کہ راہول جی میں نے ٹرائی کیا فیل ہو گیا بے روز گاری ہے مہنگائی ہے اور جب انہوں نے مجھے بولا مجھے دکھ ہوا انہوں نے بولا راہول جی ہریانہ میں ہمارے جیسے لوگوں کے لئے اب کچھ نہیں بچا ہے اگر ایک اگر ایک یوہ گریب ہے ارب پتی کا بیٹا نہیں ہے تو نہ اسے بینک لون مل سکتا ہے نہ وہ بزنس چالو کر سکتا ہے نہ وہ پبلک سیکٹر میں جوب پا سکتا ہے نہ وہ آرمی میں جا سکتا ہے ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک میں جب اس گھر سے نکلا میں سوچ رہا تھا کہ اگر ان کی یہ حالت ہے تو ان کے بچوں کی کیا حالت یہ تو یہاں ہے کوئی ٹرک چلا رہا ہے کوئی جوب کر رہا ہے پیسہ کمار ہے میں مائنڈ میں آئے کہ ان کے بچے کیا کر رہے ہیں ان کی فیملی کیا کر کم نے میں نے بات اتھائی تھی میں نے کہا کہ آپ فیملی سے ملتے ہو نہیں رہول جی ہم دس سال کے لیے اپنے بچوں سے نہیں مل پائیں گے اپنے پریوار سے نہیں مل پائیں گے ہمارے ماتا پتا مر جائیں گے مگر ہم واپس نہیں جا پائیں اور پھر ایک جتی نے مجھے کہا رہول جی ایک کام کی جی جب آپ واپس ہم دستان جائیں گے تو آپ پانچ منٹ کے لیے ہمارے پریوار پریواروں سے مل لیجی اور ان کو کہہ دی جی کہ ہم ٹھیک ہیں ہم سلامت ہے میں نے ان سے کہا بھئی بتاؤ آپ کے پاس تو موبائل فون ویڈیو کول کرتے ہوگے تو ان کو تو مانم ہوگا وہ مجھے کہتے ہیں نہیں رہول جی وہ مانتے نہیں ہم ویڈیو فون پر کول کرتے ہیں اور ہمارے بچے مانتے نہیں کہ ہم ٹھیک ہیں عجیب سی بات ہے پھر میں کرنال گیا صبح چار بجے کیوں میں چاہتا تھا کہ میڈیو والے نہ پکڑ لیں مجھے تنگ کرتے ہیں میں نے ان کو مطروں کہا یہ ہے آدانی کے مطر امبانی کے مطر میں گیا چار بجے سبح بیٹھ گئے بات شروع ایک میمبر پریوار کا یو ایس میں ویڈیو کول چل رہا ہے چھے سات لوگ ڈیلس میں ریٹھے بیس پچیز لوگ پریوار یہاں ریٹھے میں سوچ رہا ہے اور پھر چھوٹا کو بچہ دورتا ہوا دورتا ہوا وہ کمپیوٹر کے پاس جاتا ہے کمپیوٹر کو ایسے پکڑتا ہے اور اتنی زوروں سے چھکتا ہے کہ میں نے شاید اپنی لائف پہ یہ چھک نہیں سنی کابتا ہوا چھکتا ہے پاپا 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 واپس آؤ اور پتہ کچھ نہیں کہ پاتا ہے دیو کو دیو کے آنکھوں میں ہن سوں چلا رہا ہے اور پتا ہزاروں کلومیٹر دور مسکرانے کی کوشش کر رہا ہے نہیں میں ٹھیک ہوں کسی نے کہا بچہ ایموشنل ہو گیا میں نے مائن میں سوچا کہ ایموشنل ہو گیا اس کے ہر روز سینے میں چھوڑے لگ رہے ہریانہ کے ہر یوان کے چھیک ہیں اور جب وہ بول رہا تھا میں سوچ رہا تھا کہ الیکشن سب کچھ ٹھیک ہے مگر ہریانہ میں جو لاکھوں بچے اس پرکار سے رو رہے چھیک رہے کانگریس پارٹی کا کام ان کے آنسو